اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ عورت اپنی بیوی اپنے شوہر کو غسلے دے سکتی ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں اس ویڈیو میں ہم انہی چند باتوں کی وضاحت کریں گے ناظرین اکرام ایک مسئلہ یاد رکھئے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے شوہر کا بیوی زندہ ہے تو چونکہ بیوی عدت میں ہوتی ہے شوہر کے انتقال کرنے کے بعد بیوی کو عدت وفات گزارنی ہے وہ عدت وفات چار مہنا دس دن ہے تو جب تک عدت میں رہتی ہے وہ وہ اگرچہ شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن وہ اس کی زوجیت میں ہوتی ہے اور بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو مرد کو عدت گزارنی نہیں پڑتی ہے مرد فوراں دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے تو اس لیے مرد کی کا رشتہ عورت سے ختم ہو جاتا ہے لیکن عورت کا رشتہ عدت گزارنے کی وجہ سے اس سے باقی رہتا ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تب مسئلہ سمجھئے عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اپنے شوہر کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کے جنازے کو کندہ بھی دے سکتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے ہاں اپنے بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اس کے جنازے کو کندہ بھی دے سکتا ہے اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے لیکن غسل شوہر اپنی مید بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مید کو جب آپ غسلے دے دیئے کفن دے دیئے تو دیکھتے یہ ہیں کہ کبھی نجاست نکل جاتی ہے ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو کیا پھر سے غسل دینا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پھر سے غسل نہیں دینا ہے بلکہ اس نجاست کو دھو دینا ہے اس سلسلے میں ایک بات اور مید کے ان ساری چیزوں میں اخراجات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا غسل میں بھی خرچہ ہوتا ہے کفن میں بھی خرچہ ہوتا ہے دفن میں بھی خرچہ ہوتا ہے تو ان اخراجات کو کہاں سے مینٹن کیا جائے تو اس سلسلے میں شریعت کا حق میں یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ دے تو اس کے مال میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مید کے کفن دفن تجہیز و تخفین کا انتظام کیا جائے سب سے پہلے پھر اس کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو قرضدار کو دیا جائے اگر قرض مقروض تھا وہ اور اگر پھر بھی مال بچ جاتا ہے اور وسیعت کر کے گیا ہے تو اس بچے ہوئے مال کا اگر پورے مال کی وسیعت کیا ہے تو اگر کچھ مال کی وسیعت کیا ہے جو اگر کم ہے تو اتنا مال اس کو دے دینا ہوگا جس کے لئے اس نے وسیعت کیا ہے اور پھر جب بچ جائے تب جا کر کے وارسین آپس میں کیا کریں گے مانٹ لیں گے اب ہوتا کیا ہے محمد ناظرین کرام آپ کو میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ میت کا انتقال ہو جاتا ہے تجیز و تکفین ہو جاتی ہے تدفین کا جب وقت آتا ہے جنازے سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اگر کسی کا مال میت کے اوپر ہو تو وہ بتا دیں ان کے وارسین موجود ہیں وہ ادا کرنے کے لئے تیار ہیں ناظرین اکرام ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے وہ وارسین میت کے مال کے ابھی حقدار نہیں ہوئے ہیں پہلا حق اس میں جیسا کہ میں نے بتا میت کا خود ہے تجیز و تکفین پھر اس کے بعد دوسرا حق ہے قرضدار کا اگر میت نے قرضہ لیا ہے اور وہ قرضدار ہے تو وارسین دیں گے ان کو یہ اختیار نہیں ہے بلکہ قرضدار لے گا بچ جائے گا تب وارسین آپس میں تقسیم کریں گے لیکن ہوتا کیا ہے الٹا کہ وارسین دیں گے تو آپ لے سکتے ہیں یہ غلط ہے شریعت میں وارسین کا حق میت کے مال میں چوتھے نمبر پہ رکھا ہے پہلے نمبر پہ تجیز و تکفین دوسرے نمبر پہ قرض کی ادائیگی تیسرے نمبر پہ وسیعت اب بچ جائے تو مال آپس میں شریعت کے اعتبار سے بانٹ لیں امید ہے کہ آپ کو ان مسائل کی جانکاری اچھی طرح سے ہوئی ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ